بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ عبدالباسد صاحب پریزیڈنٹ عمجد علی جاوہ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ اور ناصر احمد خان صاحب وائس پریزیڈنٹ اور نہایت قابل احترام عراقینِ لاہور چمبر آف کومرس اسلام علیکم مجھے لاہور چمبر میں آنے کا بارہ موقع ملا ہے لیکن بطور وزیر ریلوے یا ایک اہلی بار آپ سے ہم کلام ہونے کا شرط حاصل ہو رہا ہے یہ میرا اپنا شہر ہے اسی شہر کی گلیوں میں پل بڑھ کے ہم سب جوان ہوئے ہیں اور ہم میں سے بہت سے ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں اور ہماری بزنس اور پولٹیکل گروتھ ساتھ ساتھ ہوئی ہے سو ہم ایک دوسرے کے کاموں سے کارناووں سے اور کاروائیوں سے اچھی طرح آگا میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس ادارے میں جس امارت میں جس چھت کے نیچے ہم سب موجود ہیں یہ ایک تاریخی جگہ ہے اور اس چمبر نے پاکستان کو بزنس لیڈرز بھی مہیا کیے ہیں اور پولٹیکل لیڈرشپ بھی مہیا کیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شعباد شریف صاحب بھی اسی درسگاہ کے تربیت یافتہ ہے اور آج ان کی کارکردگی اطراف نہ صرف اندرون ملک میں کیا جاتا ہے بلکہ بہرون ملک بھی پنجاب سپیڈ کے نام سے ان کے کام کو یاد کیا جاتا ہے اسی طرح عساق ڈار صاحب کا بڑا گہرا تعلق اور کنیکشن لاہور چمبر کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے سابق صدر ہیں جو کچھ عساق ڈار صاحب نے پاکستان کی ایکانومی کے لیے نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں کیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے جس جہاں فشانی کے ساتھ اس شخص نے پاکستان کی ایکانومی کی بہتری کو اپنے دل پر لے لیا ہے تو لاہور چمبر کی ایک تاریخی روایت ہے میں آپ سے کچھ ماروزات کروں گا ریلوے کے حوالے سے جو کچھ جانکاری پچھلے پونے چار سال میں مجھے ریلوے کے سبجیک پہ ہوئی ہے جو اس سے پہلے ظاہر ہے بالکل نہیں تھی میں نہ صرف ایک سیاست دانوں بلکہ کاروباری آدمی بھی ہوں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں اور کام بھی اتنے دل جمعی سے کرتا ہوں لیکن سیاست میرے کاروبار پہ غالب آجاتی ہے کیونکہ اس کا پرفائل جو ہے وہ ایسا ہے کہ سیاست پہ لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں سو پاکستان ریلویز کی امپروومنٹ کے لیے اور بیٹرمنٹ کے لیے جو کچھ صحیح اب تک ہم نے کی ہے مل کے اس میں پولیٹیکل منیجمنٹ کا تجربہ بھی تھا اور کچھ بزنس منیجمنٹ کے معاملات بھی شامل تھے یہ اس کا تڑکہ ہے جس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے سچ پوچھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ایک عظم کیا ایک ارادہ باندھا اور اپنے رب سے مدد چاہیے اور اس بات کا فیصلہ کیا پہلا قدم اٹھاتے وقت کوئی سفارش نہیں مانیں گے کام کام اور کام میرٹ میرٹ اور صرف میرٹ اور سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کوئی سفارش نہ سنتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں اور نہ کی جائے گی کیونکہ جب قومی اداروں میں سفارش کا سرطان سرائط کرتا ہے یا رشوت کا سرطان سرائط کرتا ہے یا اقربہ پروری یہ اپنے لوگوں کو نوازنے کی بات ہوتی ہے پھر وہ ادارے آگے بڑھی نہیں سکتے اس لیے پہلی ضرورت یہ تھی کہ پاکستان ریلوے کو غیر سیاسی کیا جائے لاہور میرا ایک ہلکہ نہیں ہے سارا شہر میرا ہلکہ ہے میں نے یہاں پہ سٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی ہے یوتھ پالیٹکس بھی کی ہے سب کچھ یہاں ہی کیا ہے میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ریلوے ہیڈکوارٹرز میں سیاسی کارکنوں کو کہتا کہ وہ نہ آئیں لیکن زیادہ مشکل پیش نہیں آئی اور وزارت ریلوے اسلام آباد میں ہو لوگ سیاسی کاموں کے لیے نہیں آ سکتے وہ صحصصرف سرکاری کام کیا جاتا ہے آفیشل کام کیا جاتا ہے ہمارے افسروں پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا کوئی بڑے سے بڑا پھنے خان بھی ہمارے افسروں پر دباؤ نہیں ڈال سکتا اس کا تعلق پی ایم آلین کے ساتھ ہو یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ ہو یا کوئی سیول سرونٹ ہو یا کوئی تیسرا چوتھا ہو کوئی ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتا نے ان کا حق ملا کئی سال کے بعد ریلوے والوں کو ساتھ ان کے چیف مارکٹنگ مینجر ہے رازی صاحب یہ ہمارے فیوچر ریلوے کے لیڈرز ہیں اور ہم نے مین سیلیکشن میں بہت احتیاط کی ہے اور اب ہم نے وہاں پہ ایک لیڈرشپ ڈیولپ کر لیا ہے میں اور جعوید انر صاحب تو چلے جائیں گے لیکن پیچھے کافی سالوں تک اس کے اثرات باقی رہیں گے اور ایسے لوگ وہاں ہم نے چھوڑ دی ہیں تیار کر کے جو نا کہنا جانتے ہیں مضاہمت کرنا جانتے ہیں اور وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے پلٹیکل بوسیز کے یا حکومت کے کہنے پہ جو کام غلط ہوگا یا جو کتاب اور اصول سے متصادم ہوگا اچھا معاملہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ ایک نئی چیز بنانا آسان ہے لیکن ایک تباہ حال صورتحال ہو ایک تباہی سے ہم کناروں تو اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام تھا جب ہم آئے تو ریلوے نزہ کے عالم میں تھی اور آخری سانسے لے رہی تھی اور ریلوے کے افسران اور اس کے محنت کش بے بسی کے عالم میں اس کی حتمی موت کا انتظار کر رہے تھے اور گد مندلا رہے تھے فضاء میں جگہ جگہ کہ یہ کب مرتی اور کب ہم اسے نوچتے ہیں کافی کچھ نوچا جا چکا تھا پہلے نوچنے والے وہ تھے جو زندہ چیز کو کھا جاتے ہیں اب وہ گد تھے جو مردہ کھانے کے لیے انتظار کر رہے تھے کبھی ہے ڈیڈ اور ہم اس کو نوچیں ریلوے کی زمینے ریلوے کے ایسٹس ان کی پرکورمنٹ کا عالم یہ تھا کہ ہمارا جو پی ایسٹی پی ہے یعنی اینویل ڈیویلپنٹ پروگرام اس کی فارمیشن کانٹیکٹر کرتے تھے ماشاء اللہ ٹھیکے دار فیصلہ کرتے تھے کہ اگلے سال ریلوے نے کی چیز خریدنی آتا ہے کتھو خریدنی ہیں اندازہ لگائیں یہ تھی سٹیٹ آف افیرز ریلوے ایڈکوارٹر کے پلے کچھ نہیں تھا اور ریلوے کی مزارت جو چھوٹی سی ہے اور ریلوے ایڈکوارٹر ظاہر ہے وہ ریلوے چلاتا ہے بہت بڑا ہے وہ مسلط تھی پوری طرح ریلوے ایڈکوارٹرز پہ اور اسی طرح ریلوے ایڈکوارٹرز نے ڈیوین جو تھے ان کی طاقت کیپچر کی ہوئی تھی کوئی کسی کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور جی وہ غریب ایک گروپنگ تھی دھما چوکڑی کا عالم تھا اور جو ہمارے ٹریڈ یونینز ہیں ان کا ایک ہی کام تھا مطالبہ کرتے جاؤ جس کے ہاتھ میں ریلوے کی گردن آگی وہ دبا لے گا اور وہ فائدہ اٹھا لے گا پہلا فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ریلوے کی نجھکاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے میں یہ سمجھ تھا ہوں ایک کاروباری آدمی ہونے کے باوجود کہ ریلوے کو نجھکاری کی نہیں بلکہ پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ کی ضرورت ہے اور ریلوے کو اور فیڈل گورنمنٹ کو ایک ریگولیٹری باڈی کے طور پہ موجود رہنا چاہیے اور گریجولی ہمیں پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ کے اندر جانا چاہیے لیکن اسے پرائیوٹ آئیز نہیں کیا جا سکتا نہ اس کا کل خریدار ہوگا اور نہ اسے دیا جانا چاہیے ایک سٹریٹیجک ایفٹ ایسٹ ہے جس کی حفاظت اور اسے بچا کے اگلی مثلوں کو منتقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے سو ہم نے اپنے محنت کشوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کام کرنے کا ہے یا سیٹھ کا سامنا کرنا پسند فرمائیں گے آپ میں انہوں نے کلیر لکھا کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے صرف مطالبات کریں گے تو پھر یہاں سیٹھ آئے گا اور آپ جانے اور سیٹھ جانے میں کہیں اور چلا جاؤں گا اور اگر آپ کام کریں گے تو پھر نچکاری نہیں ہوگی میں شکر گزار ہوں مختلف ان گروپس کا جنہوں نے ہم سے تعاون کیا اور انہوں نے ہم محنت کریں گے پچھلے پونے چار سال میں ریلوے کے اندر کوئی ملک گیر سٹرائٹ نہیں ہوئی آپ کے سامنے اور پہلے دو سال تو ہم اپنے محنت کشوں کو کچھ دے بھی نہیں سکے مگر ہم نے ان کو بول دیا تھا کہ پہلے دو سال آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے آپ ڈیمانڈ کریں گے تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کمائیں گے تو دیں گے کماؤگے تو ملے گا نہیں کماؤگے تو نہیں ملے گا سیدھی اور صاف بات ہے کاروبار کا بنیادی حصول یہ ہی ہے دوسری بات تھی مین سیلیکشن مینجمنٹ ریلوے میں بڑی کرپشن ہو ہی نہیں سکتی اگر ریلوے کا وزیر فیڈل سیکٹری آف ریلوے اور سینئر جنرل مینجر کی ملی بھگت نہ ہو یہ تکون ہے یہ ٹرائکہ ہے تو ضرورت تھی کہ یہ ٹرائکہ ٹھیک ہو اور یہ ٹرائکہ الحمدللہ ہم نے پہلے چار ایک مہینے میں ٹھیک کر لی تھی بڑے بڑے ڈاکو اور چور بھی موجود تھے کچھ کو سائیڈ لائن کیا کچھ کو بھگایا کچھ کو دعبہ لگایا کچھ کو پیار سے سمجھایا کہ بھائی وقت بدل گیا اب چلے جاؤ یہاں سے عزت بچاؤ اپنی ورنہ سختی کا سامنا کرنا پڑے گا پھر ہماری جو کی پوزیشن تھی وہ چاریس پچاس کے قریب ہے وہاں پہ ڈورز اور دیانت دار افسران کی ضرورت تھی وہ ریلوے میں موجود تھے لیکن دل شکستہ تھے کچھ ملک چھوڑ کے جا چکے تھے اپنا مستقبل ڈھونڈ رہے تھے ان کو ایک ایک کر کے کٹھا کیا تنکا تنکا جوڑا جعوید انور صاحب اور یہاں اور ہمارے دوست انجم پرویز صاحب اس وقت موجود نہیں ہے انہیں میں نے آج گوادر بھیجا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا میں میری بہت مدد کی ہے بہت مدد کی ہے میں اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اور تیسری ہماری میڈم پروی ناغا جو یہاں موجود نہیں ہے جو اس وقت سیکٹری ریلویز ہیں نہاں دیانت دار خاتون ہیں دیکھ خاتون ہیں کمپیٹنٹ ہیں اور بھی ہمارے بہت سارے لوگ اور پھر رازی صاحب جیسے افسران یہ ایک ایک آپ سمجھیں ایک ہم نے چالیس پچاس لوگوں کا ایک گلدستہ بنایا اسے ایک سال سوا سال لگا اور کی پوزیشنز پہ ان کو ہم نے لگا دیا اگلا کام ان کا ہے میرا کام اتنا ہی کہ میں رائٹ مین فر دی رائٹ جوب کے سول پہ رہوں سفارش کے بنیاد پہ ٹرانسر پوسٹنگ نہیں ہو جو پوسٹ کیا جائے وہ ڈیوریشن پورا کرے بھلے کچھ ہو جائے قیامت آ جائے وہ پھر اپنی پوزیشن پہ رہے گا اور وہ اپنا ڈیوریشن پورا کرے گا تو وہ اس کے مطابق ہم چلے بڑے بڑے جہادری لوگ ناراض ہوئے لیکن اس کی پرواہ نہیں کی گئی اب یہ ہے کہ ریلویے میں افسر کوئی سفارش نہیں کرواتا جڑا سفارش کرائے گا مارے آ جائے گا اس کر کے سفارش کوئی نہیں کرواتا سب کو پتا ہے جو کوئیٹا چلا گیا اسے کوئیٹا رہنا ہے اور اسے پرفارم کرنا ہے جو پشاور چلا گیا اسے پشاور جا کے کام ہی کرنا ہے اور پھر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں ویجیلنس بھی پوری طرح اس کا سوچ آن ہے جو کمی بیشی کرتا ہے خرابی کرتا ہے اس کو ایک کا دو وارننگز اور اس کے بعد اس کا کڑاکہ نکال دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی رائعت نہیں ہے کوئی کنسیشن نہیں ہے کوئی رحم کی گنجائش اس میں موجود نہیں ہے اس طریقے سے چیزیں سیدھی ہوئی ہیں اور چیزیں چلنا شروع ہوئی ہیں کوئی بیل آؤٹ پیکیج ہم نے ان پونے چار سال میں وفاقی حکومت سے نہیں لیا اور نہ ہم نے لینا ہے کوئی ارادہ نہیں ہے بیل آؤٹ پیکیج لینے کا الحمدلہ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ ڈپارٹمنٹ ملا تھا تو اس کی کل کمائی تھی اٹھارہ اور پچھلے سال ہم نے بنائے ہیں چھتیس ارب پچاس کروڑ روپے یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے سو افیشل سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اس برس ہم انشاءاللہ بنائیں گے فورٹی ون بلین روپیز میں آپ کو چار مہینے پہلے یہ بات بتا رہا ہوں اور ہم اپنے ٹارگٹس کو میٹ کر رہے ہیں اور جو ٹارگٹ فیڈل گورنمنٹ ہمیں ہر سال دیتی ہے فینینس والے آپ کو پتا ہے ہر دیپارٹمنٹ کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے جو کمرشل انٹیٹیز ہیں یا جو کما سکتی ہیں چوتھا سال ہے کہ ہم اس ٹارگٹ سے آگے جائیں گے ورنہ ہر سال ہم ٹارگٹ سے پیچھے جاتے تھے یہ تاثر درست نہیں ہے کہ پچھلے پانچ سال میں تباہی ہوئی ہے مجھے تو یہ کہنا چاہیے ہماری ویسے ہی لگتی پھپتی ہے آج کل زیادہ لگ رہی ہے نہیں ایسے نہیں ہمارے بھی بیچ والے دھائی سال ڈالیں جو ہمارے تھے انہیں امبار نہیں کر سکتے اور پچھلے جاتے ڈالیں مشرف صاحب کے بھی اور اس سے پہلے ڈالیں زیادہ لگ صاحب کے اور بھٹو مرہوم کے دور سیونٹی فور سے خسارہ شروع ہوا ہے تھرٹی نائن یئرز فورٹی یئرز کا فال ہے کانٹینیوز کانٹینیوز فال ہے یہ تو گورہ بنا اس طرح کی چیز گیا تھا کہ گرتے 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 بھی اس نے پینتیس چالیس سال لے لیے مگر پچھلے پھر آپ کو جو پچھلے دور میں تباہی نظر آتی ہے وہ نکتہ حروش تھا وہ پانچ سال کی تباہی نہیں تھی وہ پچھلے پچیس سال اٹھائیس سال کی تباہی تھی جو پانچ سال میں پیک پہ پہنچ گئی تھی اس لیے یہ کہوں کہ پیچھے ایک حکومت مخالف پارٹی کی تھی تو اب ساری ذمہ داری ان کی ہے انہوں نے وہی کچھ کیا جو ان سے پہلے کر رہے تھے ذرا بتر انداز میں کر دیا سو ریلوے کے وزید میں یہ کہا کہ جی ریلوے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے افغانستان میں بھی تو ریلوے نہیں چلتی اللہ ماشاءاللہ اور آپ کی شرمناک بات ہے کہ ایک دن کا فیول باقی تھا ٹرینٹی فور آور کا ٹرین آتی تھی اور کھڑی ہو جاتی تھی اور ریلوے کے ملازم اس وقفے میں ڈرمز لے کے دھوڑتے تھے اور پیٹل پنس سے پیٹرول آکیٹ اس کو لوکوموٹیو کو چلاتے تھے یہ ہمارے حالات تھے اب ہمارے پاس کموں بیش بیس دن کا آئل سٹاک پورے سسٹم کا موجود رہتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر شورٹیج ہو جائے تو پاکستان ریلوے کسی سپلائی کے بغیر بیس دن مسلسل چل سکتا ہے اسی طرح کچھ باتیں تو آپ کو میرے ساتھیوں نے بتا دی ہیں آپ نے ان کا اظہار فرما دیا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ فریٹ میں اور پیسنجر میں اگر بیلنس نہیں کریں گے تو کیسے چلے گی یا کوئی بیلنس ہی نہیں تھا پیسنجر چل رہا ہے اور فریٹ سیکٹر آل مست کلوگ ہو چکا ہے آٹھ سے نو لوکوموٹیو تھے جو فریٹ پہ کام کرتے تھے when we took the charge آج کی تاریخ میں یہ 80 plus ہیں dedicated ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ صرف لوکوموٹیو فریٹ پر ہیں اور یہ چھے ماہ بعد 140 ہو جائیں گے 140 کا سٹاک جس میں چار ہزار ہورس پاور کے 55 state of the art American لوکوموٹیو شامل ہوں گے جو آنا شروع ہو گئے ہیں اور اگلے چار ماہ میں ان کی سپلائی کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ وہ لوکوموٹیو ہے کہ ہم تو دنیا میں نہیں ہوں گے یہ پاکستان میں چل رہے ہوں گے کیونکہ یہ پچاس سال چالیس سال آرام سے چلتے ہیں تنگ نہیں کرتے تو ہم نے وہ مہنگی مشین لیا پچاس کروڑ روپے کی مشین ہمیں پڑھی ہے لیکن یہ کماؤ پوٹا ریلوے کے اب ریلوے کا کام ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں اپنی جان سے زیادہ اور میں نے انہیں کہا یار اپنی گاڑی دس سال پرانی ہو ہم اس کو اس کی پالش کرتے ہیں اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں اس کی ایک ایک فیلٹر کی حفاظت کرتے ہیں ہم سے لوکوموٹیف کی حفاظت کیوں نہیں ہوتی جو کماؤ پوٹاں جو لے کے چلتے ہیں تو جب ہم آئے تھے ایک سو اسی لوکوموٹیف تھے چالیس سینٹنگ پہ تھے ایک سو چالیس باقی تھے ان ایک سو چالیس میں سے آٹھ رو مالگاڑی پہ لگے تھے اور جو ایک سو پچیس تیس باقی تھے وہ بیمار تھے بیمار سمجھتے ہیں کھانگڑ کی سمجھے اور ان کو چلیں پھٹیچر کہہ لیں پھٹیچر کہہ لیں بلکہ پھٹیچر اس کام کے لیے موضوع ہے کسی اور کو پھٹیچر نہ کہیں ان کو کہہ لیں مائنڈ کوئی نہیں کرے گا پھٹیچر تھے اور چھے ٹریکشن موٹر پہ ایک لوکوموٹیف چلتا ہے فل ٹریکشن جب ہوتی ہے اس کی ہالنگ پاور کے لیے سیکس ٹریکشن موٹر کوئی دو پہ چل رہا ہے کوئی کمبخت تین پہ چل رہا ہے چھے والے تو ساری پچیس تیس چالیس تھے یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے میں کیا پت درسو جی ٹریکشن موٹر کی چیز ہے میرا خیال تھا کوئی چھوٹا سا پرزا ہوگا ٹریکشن موٹر ہے نہیں کون دی جب جا کے دیکھی تو پورا آدمی اس کے اندر سے گزر جاتا ہے بچ تنی بڑی ٹریکشن موٹر اب کیا کریں ان نے کہا یہ تو پاکستان کے باہر بھیج کے بنتی ہیں پاکستان سے باہر بھی نہیں بھیجی جاتی تھی ان سے بھیجی جاتی تھی تو دو نمبر بن کے آ جاتی تھی کیا بتاؤں میں آپ کو کس عذیت اور عذاب سے ہم گزرے ہیں بہرحال ہم نے کہا دو والوں کو چار پہ لائیں گے چار والوں کو چھے پہ لائیں گے مرحلہ وار جیجویلی ہمارے ٹیکنیشنز نے تعاون کیا ہمارے لوکل لوگوں نے تعاون کیا کوئی ریلوی نے زور لگایا کچھ ہم نے انڈیجنس سلوشن تلاش کیے اور ہمارا آپ سمجھیں کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوکوموٹیو سیکس ٹیکشن موٹر پہ آ چکے ہیں اس لیے اب انڈین جگہ جگہ کھڑا نہیں ہوتا اور سپیڈ بھی ٹھیک ہے اس کے اندر جہان ہوگی تو چلے گا نا وہی بوڑہ انڈین چل رہے ہیں لیکن طاقت کا انڈیکشن لگا پورا ان کو ٹیکشن موٹر کا انڈیکشن لگا ان کو تب جا کے چلے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس ٹو نائنٹی کے قریب دو سو نوے کے قریب آپریشنل لوکوموٹیو ہیں کونسا شخص سے لاہر میں جس سے میرا تعلق نہیں ہے پر ریلوے میں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ریلوے سے تعلق ہے تو بالکل آئیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کسی کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پیسہ دھیلا کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے میریٹ پہ ہیں کام لے جائیں اب یہ جو لے گئے ہیں کربسی کروڑ میں ٹرین میں تو انہیں جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے نام ہی سنا اسی طرح باقیوں کو بھی اسی طرح ملے گا لیکن آئے گا بندہ میریٹ پہ جو آدمی خود پیسے کمانا چاہتا ہے ضرور کمائے اس کے لیے گنجائش ریلوے چھوڑے گی پر ہمیں دے کے جائے گا یہ نہیں ہوگا اکیلا لے جائے گا ہمیں کچھ نہیں دے گا یہ کام نہیں چلے گا اس پہ کردار کشی کرے کوئی کوئی ٹی وی پہ جا کے پروگرام کروائے کوئی جو مرضی کہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میں آپ کو بتا دوں تعلقات خراب ہوتے ہیں ہو جائیں تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کے بغیر سرکار اور ریاست کے ادارے چل نہیں سکتے تو بالکل ہم اگلے فیز میں جا رہے ہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میرے سی او موجود ہیں ان کے اور سی ایم ایم صاحب کے اور باقی منیجمنٹ کے مشورے کے بغیر میں بات نہیں کرتا اور یہ میں جو بول رہا ہوں یہ میں منسٹر نہیں بول رہا یہ منسٹری ریلویز بول رہی ہے جس کا ہم سارے حصہ ہیں میں آپ کو یہ ارز کرتا ہوں ہم بہت سے مواقع دینے کے لیے اویلیبل ہیں جن کا میں بھی ذکر کروں گا آپ کے سامنے آئیے ہمارے ساتھ آ کے بزنس کیجئے جو ہمارے ساتھ بزنس کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ کتنے کمفٹیبل ہیں آپ میپل لیف والوں سے پوچھیں آپ بیسٹ وی والوں سے پوچھیں آپ ان تمام آپریٹر سے پوچھیں جو ہم سے فریڈ ٹرین لیتے ہیں اور کارگو کا کام کرتے ہیں انہیں کسی دباؤ کا سامنا نہیں وہ ایک فری اور فیر فضا میں اپنا بزنس کر رہے ہیں اور یہ جب سے مالگاڑی چلی ہے آپ کو پھتا ہے کہ لاہور کراچی ٹرکوں کے قرائے میں کمی واقع ہوئی ہے اسی طرح بہت سارے ٹرانسپورٹر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بسیں جو تھیں کراچی لاہور کے روٹ پہ وہ ان کی تعداد کم کر دی ہے مجھے ان سے دلی اندر دیا لیکن ہم ان کے کمپیٹیٹر ہیں کیا کیا جا سکتا ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا تھا کہ آگے بڑھنے کے مواقع بہت ہے ریلوے میں مثال کے طور پہ ہم اپنے جو نئے ریلوے سٹیشن بنا رہے ہیں ان کے اندر ایک آپریشن موڈل ہے اور ایک بزنس موڈل ہے جو اب دنیا میں دیکھتے ہیں ابھی ہم شاید اتنے موڈنائز نہ ہو سکے لیکن اس سے بہت آگے جائیں گے تو اس بزنس موڈل میں بھی سارا پرائیوٹ سیکٹر آئے گا پرائیوٹ سیکٹر کے بغیر تو کاروبار گروہ کر ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں تو ہم اپنی ٹرینز کو بھی آفر کر رہے ہیں اور اگلے مرحلے پہ ہم اپنے سسٹم تک ایکسیس دیں گے ان لوگوں کو جو فریڈ ٹرینز میں بھی کام کرنا چاہے گے ہمارے ساتھ اور میں یہاں آپ کے پاس موجود ہوں بہت لمبی بات کرنے کی وجہائے باتیں تو جتنی دیر چاہیں کر سکتے ہیں ابھی بہت ساری ریفارمز ہیں جنگا میں نے ذکری نہیں کیا لیکن آپ کے انٹرسٹ کی براہ راست بات میں کرتا ہوں میری آپ سے تو گزارش یہ ہے کہ آپ لیڈ کرتا ہے لاہور چیمبر پنجاب کو اور باقی چیمبرز کو میری آپ سے سمیشن ہے کہ آپ فیصلہ باد سیالکوٹ اور ملتان چیمبرز سے کارڈینیشن کیجئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے نئی کارگو ٹرینز چلانے کی مختلف ڈیسٹینیشن سے کراچی تک منصوبہ بندی کیجئے ہمارے پاس لوکوموٹیو بھی موجود ہے ہمارے پاس رولنگ سٹاک پینا چاہیے اور ہم آپ کو گیرنٹیڈ ٹریک دیں گے کینڈلی آپ ہم سے کام کیجئے اور اپنا سوان ہمارے ذریعے کراچی تک بھیجوائیے اور کراچی سے منگوائیے ہمارے پاس یقین کیجئے رولنگ سٹاک کی اب کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس اچھے لوکوموٹیو ہیں ہم ٹائم پہ آپ کا سوان پہنچائیں گے اور آپ کے ساتھ بڑے فیر ایگریمنٹ لیگل ایگریمنٹ کریں گے جس میں فری کین کے حقوق کا پوری طرح تحفظ کیا گیا ہوگا آپ مربانی کر کے اس پہ لیڈ لیجئے اسے ایکانومی کو فائدہ ہوگا آپ کے بزنس کو فائدہ ہوگا پاکستان ریلویز کو فائدہ ہوگا ساہی وال کا جو یہ کول پار پلانٹ ہے یہ آج سے چھ ماہ بعد اس کے اوپر کام شروع ہونا تھا حکومت نے ہمیں کہا بھی ابھی نہیں تھا ہمیں معلوم تھا کہ شباز صاحب کام کر رہے ہیں تو ہر کام ان کا ماشاءاللہ جلدی والا ہوتا ہے یہ کام بھی جلدی کریں گے وہ اور وہ ٹائم سے پہلے کام کرنا چاہتے ہیں ہم بھی ٹائم سے پہلے لگے ہوئے تھے تو جب ہمیں آل آف سڈن کہا گیا چھے مہینے پہلے تو ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے سو آپ کو میں کروں پانچ ساڑھے پانچ عرب روپے نیٹ پروفٹ ہوگا پاکستان ریلویز کو پر اینم صرف سائی وال کو کول فائر پار پلانٹ کو کول کی سپلائی سے تیارہ روپے کا ہمارا بیلہ سال کا اور ہم سکسیسفل ہی کر رہے ہیں ہمارے پاس لوکوموٹیو بھی ہے رولنگ سٹاوک بھی اور پورا سسٹم ہم نے بنا لیا الحمدللہ بفور ٹائم تو یہ وہ ریلوی نہیں ہے جو بیمار ریلوی ہوا کرتی سک ریلوی نہیں ہے ہاں ہمارے بہت سارے سیکشن بند ہیں جو وقت کے ساتھ کھلیں گے جو ریسورسز ہوئیں گے تو کھلیں گے بہت سارے سیکشن آپ گریڈ ہونے والے ہیں اس پر میں بھی آتا ہوں لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنی بات کے تقریباً اختتام میں اس کے بعد کچھ بات مجھے اور کرنی ہے آپ ہمارے ساتھ کام کیجئے اور آپ سب سے اہم ہے کہ آپ کا جو کام ہے آپ امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں کراچی پورٹ سے ڈیل کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کا ایک نظام بزا کیجئے اور کائنڈلی ہم ملتان سے کراچی کارگو ٹرین چلانا چاہتے ہیں ہم سیالکورٹ سے کراچی سیالکورٹ گجرانوالا ایک کارگو ٹرین چلانا چاہتے ہیں لاہور سے آلیڈی کارگو ٹرین چل رہے ہیں ہم کنٹینر ٹرین کی ٹرافک میں اضافہ کر سکتے ہیں فریم نگر ڈرائی پورٹ پر بھی ہمارا کام چل رہا ہے لاہور ڈرائی پورٹ کو اپ گریڈ ہم کر رہے ہیں بادامی باگ ٹرمینل کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں اپروپریٹ فنڈز ہمارے پاس موجود ہیں پروجیکٹ ہم اپروف کر چکے ہیں آئے ہمارے ساتھ کام کریں بالکل وی آر اوپن آپ کو پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی اسی طرح ایران تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو پاک ایران ٹرین تھی وہ ایک طویل عرصے سے بند تھی پچھلے سال وہ ٹرافک ہم نے آن کر لی تھی اور اب ہماری اور ایران کے درمیان تافتان اور کوہٹا کے درمیان کارگو ٹرین چل رہی ہے جو مہینے میں چار پانچ چار پانچ چلتی ہیں لیکن یہ کم ہے تو اگر کوئی اس کارگو ٹرین کو کوئی پرائیویٹ آپریٹر چلانا چاہتے ہیں ہم لاہور سے چلانے کو تیار ہے آپ ترکی تک اپنا سامان بیچ سکتے ہیں جائے گا آپ کا سامان گیارہ دن کا ٹرن اراؤن ٹائم ہے ٹرکش سائیڈ ابھی پوری طرح پرپیر نہیں ہے پہلے پاکستان تیار نہیں ہوتا تھا اب ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم تیار آؤ کام کرو تو ایران تک تو کنفرم ٹرافک ہے جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں ٹرکی تک بھی دے سکتے ہیں بس استمبول تک رکاوٹہ اس سے پیچھے وہ ہمیں ایکسیس دینے کے لیے تیار ہیں ٹرکش سائیڈ تو آپ میربانی کریں ہماری مدد کریں یہ پاکستان کی مدد ہوگی آپ کا بزنس بھی فلورش کرے گا لیکن پاکستان ریلوے کو آپ کی مدد اور سرپرستی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ قومی ادارہ ہے کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے جو بتایا گیا لاہو کوئٹہ تفتان سیکشن یہ چھے سو اسی کلومیٹر لمبا سیکشن ہے اور اس پہ جو ٹریک بچھاوا ہے اس پہ ٹرین پچیس تیس کلومیٹر سے زیادہ چل نہیں سکتی کیونکہ ریت پہ بچھا گیا اس کی نئی ایمبینکمنٹس بننے والی ہے نیچے بیلس لگنے والی ہے اس پہ اربو ڈالر کی انویسپنٹ ہوگی وہ ابھی ہماری پیرارٹی نمبر ایک نہیں ہے ہم نے اس کو بکایا اس کی ترجیحات کا تیین کر لی ہے ہماری ترجیح نمبر ایک ایمیل وان ہے جو پشاور کو کراچی سے کنیکٹ کرتی ہے براستہ لاہور یہ ہمارا سیونٹی پرسنٹ ٹرافک ہے فریٹ کا بھی اور پیسنجر کا بھی اس کے ساتھ ہماری دوسری پیرارٹی ہے ایمیل ٹو جو اٹک سے اوریجنیٹ کرتی ہے لائن اور کوٹری پہ جا کے وہ ایمیل وان میں مرج کر جاتی ہے ہماری پیرارٹی نمبر تری یہ ہے کہ ہم جیک پاباد اور کوئٹا کے درمیان جو باٹن لیکس ہن کو ریموو کریں تاکہ کوئٹا تک ایکسیس آسان ہو ایز ویل ایز ہم چاہتے ہیں کوئٹا اور پشاور اوپر سے کنیکٹ کر جائے اور ایک شخص کو کوئٹا سے پشاور یا پشاور سے کوئٹا جانے کے لیے پنجاب میں نہ آنا پڑے اس سائٹ پہ لاہور نہ آنا پڑے اور وہ ساتھ آٹھ گھنٹے میں بجائے پچیس گھنٹے کے کوئٹا سے پشاور پہنچ جائے اس کی اوپر بھی ہم سٹڈی کروا رہے ہیں اسی طرح کوئٹا تفتان سیکشن بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہے لیکن اس سے پہلے بنے گا گوادر بسیما بسیما کوئٹا اور بسیما جیک باباد سیکشن تاکہ گوادر پورٹ کو جسے آپ دن رات بنا رہے ہیں نیشنل ریلوے نیٹ ورک سے کنیکٹ کر دیا جائے میں انشاءاللہ کل کراچی اور پرسو گوادر جاؤں گا پرائیم سٹر صاحب کے ساتھ مقصد ریلوے نیٹ ورک کی ایکسپینشن ہم گوادر میں ریلوے کا دفتر بھی باقاعدہ قائم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ایک سیکشن کام کر لے گا کچھ جگہ ہم نے وہاں ایک وائر بھی کر لی ہے اور وہاں پہ ہم مزید دو سو اکڑ زمین ریلوے یارڈ اور ریلوے سٹیشن کے لیے لینا چاہتے ہیں اور ہم نے کام شروع کر چکے ہیں چھ بار پہلے سے گوادر بسیما کوئٹا بسیما جیک باباد کی الائنمنٹ کے اوپر اس وقت اس کی سٹیڈی چل رہی ہے اس وقت اور ہم اپنے ٹنیور کے خاتمے سے پہلے کوشش کریں گے کہ زمین پریکیور کر کے ریلوے کے حوالے کر جائیں تو یہ چند باتیں ہیں ایکسپینشن کے حوالے سے ہم بھارت کے ساتھ پی ہمارے لنکس ہیں ایک مونہ باؤ والا اور ایک ہمارا واگا والا لیکن وہاں موٹی سرکار آگئی ہے جو ان کا پتہ نہیں ایجنڈا کیا ہے اگر ان کا جو ایک موتدل حکومت ہوتی تو اب تک بزنس کی بہت بڑی اپرچونٹیز موجود تھی دونوں طرف میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے پشاور سے آگے تورخم تک بھی ایک سٹیڈی شروع کروا رہے ہیں تاکہ افغانستان کو لنک کر لیں ریلوے نیٹورک کے ساتھ پروپر دی اس پر بھی اور وہ بھی ایمل ون کا حصہ ہوگا اسی طرح ہویلیاں پہ ایک ڈرائی پورٹ کا ٹرمینل بنے گا اور جو چائنہ سے سامان آئے گا وہ فیز آن میں وہاں آئے گا اور وہاں سے پھر ٹرانسٹمنٹ کے ذریعے وہ ریلوے پہ آئے گا اور پھر فائنل ڈیسٹینیشن وہ ہے جب ہویلیاں کو ہم کنیکٹ کر دیں گے خنجراب کے ساتھ وہ دنیا کا ایک اجوبہ ہوگا اس کے لیے بھی وقت ہے اور بہت پیسہ درکار ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے موجودہ سسٹم کو اپگریڈ کریں آپ کا سسٹم تقریباً بارہ ہزار کلومیٹر پہ محیط ہے لاہور کراچی ڈبل لائن ہو چکی ہے لیکن سی پیک میں ایمل ون میں لاہور سے پشاور تک بھی ڈبل ٹریک ہو جائے گا دونوں طرف فینسنگ ہوئے گی جدھر شہر آ جائیں گے اور اس کے اندر انڈر پاسیز آ جائیں گے گیٹس جو ہیں ان کی تعداد برائے نام رہ جائے گی اور ون سکسٹی پہ سپیڈ ہوگی آپ لاہور سے راول پنڈی جانا چاہیں گے تو دو گھنٹے چالیس یا پینتیس میٹ میں پہنچ جائیں گے ٹرین کے اوپر اور یہ پانچ سال بعد ہو گیا ہوگا اللہ نے چاہت ہو جس پہ ہمارے جانے سے پہلے گراؤنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا اور لاہور سے کراچی ابھی دورانیہ اٹھارہ گھنٹے ہے یہ گیارہ گھنٹے ساڑھے گیارہ گھنٹے رہ جائے گا جب ون سکسٹی کی سپیڈ ہمارے پاس آ جائے گی جب ہم اسے اٹین کریں گے اس کے علاوے میں بہت باتیں کر سکتا ہوں اس کی سائد اب ضرورت نہیں ہے لیکن جو میں نے آپ سے درخواست کیا وہ یہ ہے کہ آپ کارگو ٹرین اور فریڈ ٹرین کی کامیابی کے لیے اور اس آپریشن کی کامیابی کے لیے ہمارے ساتھ کوپریٹ بھی کریں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ بھی کریں ہماری سرپرستی بھی کریں ہماری رہنوائی بھی کریں اور میں پھر کہوں گا زور دے کے فیصل آباد سیال کوٹ اور ملتان چیمبر کو اپنے لوپ میں لیں تاکہ پنجاب کے اندر جو یہاں کٹ انڈسٹلسٹ ہے یا جو آپ کا بزنس مین ہے جو اپنا سامان بھیجوارا ہے اور منگوارا ہے وہاں سے اس کو طاقت ملے اس کے کاروبار کو فائدہ ہو آپ کی اکانومی کو فائدہ ہو اور ریلوے کو بھی ایک بوست ملے بہت شکریہ بہت شکریہ خواہ صاحب ہم اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا تھا کہ ہمارے حوصلے بلاندھو اور آپ نے آج ماشاءاللہ اتنے ہمیں اچھی ریلوے کی چیزیں بتا کر ہم سب کو بہت ہمارے حوصلے جو ہیں ان کو بلند کیا ہے ہمارا جو ہے لاہور چیمبر میں سوال جواب کا سلسلہ ہے جو کہ ہماری کنونشن ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے صاحب کا صدور جو ہیں ان کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا سوال کریں میں سب سے پہلے شاید حسن شیخ صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ روتھے درباز کرتا ہوں کہ وہ سوال کرتا ہے شبیہ صاحبی صدر بہت سے سوالات تو میں نے ایسے دکھے ہوئے تھے جن کا جواب وہ بہت پہلے انہوں نے خود دے دیا ہے میرا تعلق کیونکہ پیورلی ایکسپورٹ سے ہے سب سے بڑی جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ایکسپورٹ میں کمی ہے اگر ہم مسلملی کی کچھ خامیوں کی بات کریں تو اس میں ایکسپورٹ کی کمی ایک نمائی حصیت ہے اور اس کی وجہ وہ انفرسکچر کا نہ ہونا ہے جس میں کہ ہم حاصل طور پر اگر ہم یہ بات کریں تو ریجنل ٹریڈ میں اگر ہم ورلڈ کی ایک جو بینک کی ایک رپورٹ آتی ہے ریڈیکیٹرز کی اس میں اگر ہم ریجنل ٹریڈ کے اندر ہم جائیں تو ہم شاید ایک سو اسی ملکوں میں سے ایک سو ساٹھویں نمبر کے قریب ہیں کتنے لوگ ہم ریجنل ٹریڈ کرنی ہے ایران اس میں ایک نمائی حصیت رکتا ہے وہ دوسرے مالک سے تیس بلین چالیس بلین چاس بلین کی بائی لائٹری ٹریڈ کرتا ہے جنہاں ہم اس میں دو سو میں لیے چاہ سو میں لیے ہم وہاں پوٹنشل موجود ہے لیکن انفرسکچر نہیں ہے تو نہ صرف ایران اپنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بلکہ وہ ایران جو ہے ہمارے لیے جیسے ٹرین رفاہ صاحب نے کہا کہ وہ آگے ٹرکی اور یورپ تک جانے کیلئے جو ہے وہ ایک حرصیت ہو سکتے ہیں سب سے بڑی خوشی تو میں یہ کہوں گا کہ سیاستدان جو ملکیں ہیں ان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو امید دلائیں کام کی آج سال افیق صاحب نے جو کام کیا ہے وہ ایک انتہائی یہ بھی ایک اموشنل بھی ہے کہ آپ امید بلا رہے ہیں ہم کو کہ آپ یہ آجی کام ہوگا بہت سے سیاستدان ہمارے یہاں ہیں جو ناملکی کے علاوہ اس ملک میں کچھ کام نہیں ہے تو میں آپ کو ایک انتہائی مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ نے جو کارکردی کی ہے اور جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے وہ کی ہے وہی اس کا ایک حال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گلہ کروں گا کہ جو آپ نے کارکردی کا گھر بتایا ہے رائٹ پرسن رائٹ فور جو اور جو سوارشنی چلے گی یہ آپ کے محکمہ کے علاوہ ایک اور محکمہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ محکموں میں یہ نہیں ہوا یہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے اسی کو دوسرے محکموں تک بھی لے جائے ہیں اور یہ جو کامیابی آپ بتا رہے ہیں ہمیں وہ ہم دوسرے محکموں میں بھی کامیابی دیکھ سکیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی لیے ایک رہنما کی حصیت سے کام کر سکتے ہیں میں نے جس بات کا ذکر پریزنس اب بھی کیا تھا اس میں بنیادی تو آپ ایکسپورٹس کی بات تھی اور ہم اس قدر پریشان رہے ہیں پچھلے سالوں میں کہ ہمارا کنٹینر جو دو دن میں یا دھائی دن میں لہوش سے کراچی پہنچ جاتا تھا اور اس کی ہم آگے شپ کے ساتھ لنک کر سکتے تھے تو ساری کارکردی ہماری جو ہے مل ہوتی ہے اور وہ ٹرکوں کے ہم سامنے رہے ہیں اور ایک اور آپ اندازہ ہیران ہوں گے کہ جو بانڈڈ ہم اگر بنوائے ہیں تو وہ اس کا صرف اختیار اختیار اینل سی کو دیا ہوا تھا اور جب ہم اینل سی کو اختیار دیتے تھے کہ بانڈڈ وہ لے کے جائے وہ تھری ٹائمز زیادہ پیسے لیتے ہیں بانڈڈ کے کہ کراچی سے نیوک کا کرایا کم تھا اور لاہور سے کراچی کا کرایا اینل سی کا بانڈڈ کا زیادہ بانڈڈ بھی نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کراچی والے ہم کراچی ہمارا شہر ہیں ہمار موسکے ہیں لیکن کراچی والے ایک غلط جو لوگ میں جب ریجن تھا اور اس کا میں نے صدق ہوایا کہ جو سکسٹی پرسنٹ جو بزنس ہے وہ اب کنٹری کا ہے لیکن اس کے لیے ڈرائی پورٹ بنائے گئے ڈرائی پورٹ جب بنائے گئے تو اس کو چلایا چلانے نہیں دیا گیا اور جب یہ پیک ٹائم تھا تو سارے ڈرائی پورٹ پندرہ پرسنٹ سے زیادہ ٹوٹل کا کام نہیں کرتے تھے جب وہ بھی نہیں جلنے دیا نتیجہ تان سارے ہم ہر چیز ریوینیو ہر چیز کلیرنگ ہر چیز وہاں جو ہے لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے بغیر پوسیبل نہیں ہے کہ وہ جو کراچی ایک انپورٹ اس کا مافیا ہے وہ کوئی چیز آگے آنے نہیں دے تو وہاں انہوں نے ٹیکسز لگایا بھی ہیں کنٹینر آپ کہیں کہ لاہور وہ تین لاکھ ربے آپ روپ پر لگا دیں گے ایک دیکھتی ہے کہ آپ کو یہ جو کی ہے اور یہ سارے بیٹھے ہیں امپورٹرز اور ایکسپورٹرز تنگ ہیں ہم یہ میں ہمیں سن کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ کنٹینر سرویس پریجنر صاحب یہ جو آپ نے تشویز کی ہے اس کو جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے سیاہ گھوڑ سے بہت گھوڑز ہے لاہور سے گھوڑز ہے فیصلہ باد سے ہے ہم یہ ٹرینیں یہاں سے چلائیں اور وہ جو ہمارے ان میں جو تاخیر ہے اس کا وہ جو کم یعنی صدیباب کیا رہا سکتے ہیں ایران کا ذکر بھی آپ نہیں کر دیا وہ بہت ضروری ہے ایک دفعہ ایران جو ہے اٹھائیس دنوں میں ٹرین گئی ہے وہ پنڈی میں ہی پس گئی نہیں لیکن 11 ڈیس میں تو اس کا ہے نا کہ ہونا چاہیے لیکن ہوا بہت تاخیر سے اس کے علاوہ آپ نے لنڈی گوٹل کا بھی ذکر کر دیا کہ جو یہاں سے پشاور سے لنڈی گوٹل تک جائیں تو جو بھی نظام اویلیبل ہے سگنلنگ کا گو کے وہ پرانا نظام ہے اور کہیں تو مینول ہے اور کہیں الیکٹرونک ہے لیکن پرانا نظام ہے لیکن جتنا بھی نظام ہے وہ سو فیصد فنکشنل ہے اور اس کی ایس او پیز بنی نیا ہے جو انگریز بنا گیا ہے اور ان ایس او پیز کو ریلوے ریلیجسلی فالو کرتا ہے سو جو خوفناک حادثہ تمہیں ہیں وہ یقین کیجئے ہیومن ایرر کی بنیادتے ہوئے ہم نہ کوئی چیز ہائیڈ کرتے ہیں نہ کوئی چیز کارپیٹ کے نیچے چھپاتے ہیں نہ چھپانے کی ضرورت ہے اپنی قبر بھی نہیں بھولتے تو ہمیں معلوم ہے کہ غلط بیانی نہیں کرنی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہروں کی اور قسموں کی آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے اور جو انمینڈ لیول کروسنگ ہیں وہ اڑھائی ازار سے زیادہ ہیں سسٹم پہ اور یہ ایک ڈیگج ہے جو ہمیں ملا ہے پچھلے پچاس ساٹھ سال کا آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پچھلے پانچ سال جو تھے پچھلے دور میں پورے ملک میں اڑھائی ازار انمینڈ لیول کروسنگ میں سے صرف سات لیول کروسنگ مینڈ کیے گئے سیون تو کیا بنے گا اب قانون یہ ہے law of land یہ ہے کہ یہ لیول کروسنگ مینڈ جو ہیں اس کے کرنے کے فنڈز صوبہ مہیا کرے گا یا دسٹرک کانسل مہیا کرے گی جس کی روڈ کروس کرے گی ریلوے ٹریک یہ law of land ہے میں نے نہیں بنایا پہلے کا بنا رہا ہے صوبے پیسے نہیں دیتے ریلوے کی کپیسٹی نہیں ہے تو یہ ایک معاملہ لٹکا ہوا تھا برسوں سے اب کیا کیا جائے اور جب میں آیا مجھے یاد ہے سانیہ شیخ اپرا ہوا ایک رکشہ کروس کر رہا تھا چودہ بچے ان بچاروں کے بچوں کے مصوم بچوں کے پرخچے اڑ گئے ہم گئے وہاں پہ ایک آہو بکاہ کا عالم تھا کیا کیا جائے بہت سوچا تحقیق کی نیا سروے کروایا ونریبل موسٹ ونریبل کلاسیفائی کیا انمینڈ لیول کروسنگز کو کہ اگر سب سے پہلے ٹھیک کریں گئے تو پھر موسٹ ونریبل کریں گے پھر ونریبل پھر اس کے بعد اس کے ایک درجہ بندی کی دوسرا کام یہ کیا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سسٹم پہ کوئی نیا لیول کروسنگ نہیں ملے گا پہلے ہوتا تھا کہ ہم میں نے سب آئے ان کے ہلکے کے ڈیمانڈ آئی انہوں نے جی ایمو دابا لیا میں نے اس طرح سفارش کی تھی لیول کروسنگ مل گیا بھائی جن پچھلے ساڑھے تین سال پہنے چار سال میں ایک لیول کروسنگ کا ادافہ نہیں ہوا ایک اگر ایک کا لیول کروسنگ بتا دے فلاں کا گاہ میں اپنا گردن پیش کر دوں گا ایک کا نہیں ہوا سوچے کتنا پریشر آیا ہوگا اور بعض جنرین پریشر ہیں گاؤں کسبے بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ ہمیں ایک گزرگاہ بنا کے دو ہم نے جینا ہے انہیں گزرگاہ بنا کے دیں گے تو ان کی زندگی بھی رسک پہ ہے اور ریلوے کا جو مسافر ہے وہ بھی رسک پہ ہے تو یہ پہلے تو یہ کام کیا اس کے بعد میں گیا چاروں وزرائے علا کے پاس یہ دو ڈھائی سال پرانی کہانی ہے اور دو دو تین تین بار گیا اور انہیں میں نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں خط بھی لکھے جو ریکارڈ کا حصہ ہمارے پاس سوائے شباہ شریف کے کسی نے پکڑائی نہیں دیا میں شباہ صاحب نے ایک سٹھ کروڑ روپے جاری کیے اور ہم نے پچھتر لیول کروسنگ پچھلے سال انمینڈ مینڈ کر دیئے پنجاب میں قصہ مختصر اب جا کے جب یہ مرادلی شاہ صاحب آئے گئے چونکہ میری نظر میں یہ بہتر آدمی ہے اور کام چاہتے ہیں کرنا تو انہوں نے ہمیں دس لیول کروسنگ کے پیسے دیئے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور حکومت پنجاب نے مزید وعدہ کیا کہ ہم ایک سو کے قریب لیول کروسنگ آپ کو اور ٹھیک کر دیں گے لیکن یہ مسئلے کا حال نہیں اس تا تو بیس سال لگ جنگے تو بیس سال تو نہیں ہمارے پاس اسی کام پہ لگے رہے ہیں ہم تو کیا کریں ذہن میں رکھیں کہ انڈین ریلوے کے بھی ابھی جو انمینڈ لیول کروسنگ ہے وہ تقریباً نو سے ساڑھے نو آزار کے قریب ابھی تک ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے ہی ہیں اب ہم اس کا ایک ہم نے اس کا ایک نیا موڈل بنایا ہے جس پہ ہم پی اینڈی پنجاب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور اگر وہ موڈل ڈیولپ ہو گیا تو پھر ہم باقی صوبوں کو بھی شیئر کریں گے وہ ہے انڈر پاس بنانا بی اوٹی لے بیسز پہ بڑے شہروں میں بی اوٹی بیسز پہ انڈر پاس اگر بن جائیں اور وہاں ٹال کی اجازت صوبے کی حکومت دے دے تو ٹال سے وہ پیسے بھی نکلائیں گے آ کے کانٹرکٹر وہ بھی بنا دے گا